اگر گھر میں مچھر ہیں تو صرف نیدی خراب نہیں ہوتی بلکہ کئی بیماریوں کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے انہی وجہ سے ڈینگو نے تیجی سے پیر پسا رہے ہیں ان بیماریوں نے کئی لوگوں کو یہ جان بھی لے لی ہے ڈینگو ملیلیا یلو فیور اور چگن گنیا جیسی کئی بیماریاں مچھروں کے کاٹنے سے ہوتی ہیں گھر کے مچھروں سے کیسے چھٹکارا پائیں آج میں ایسی دبا بتانے والا ہوں جسے آپ اپنی گھر میں استعمال کر کے کم سے کم تین سے چار مہینی تک مچھروں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں تو مطروں میرا نام ہے بکرم تومر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فسل سمادان بیسے تو مچھر آٹھ سے دس ہفتے تک بس جندہ رہتا ہے لیکن انڈوں کی زیادہ سنکھیاں دینے کے قرآن لگ بگ ایک بار میں یہاں پانسو انڈے دیتا ہے جس کے قارن باری سنکھیاں میں مچھر پیدا ہو جاتی ہے جب تک مچھر جندہ رہتا ہے تب تک کئی بار انڈے دے چکا ہوتا ہے اسی بجے سے مچھروں کی سنکھیاں کراپ ہی بڑھ جاتی ہے مچھر جو انڈے دیتا ہے وہاں دیواروں پر دیتا ہے تو آج میں ایسی دوا بتاؤں گا جسے آپ دیواروں پر استعمال کر کے سبھی مچھروں اور انڈوں کو سماپت نشٹ کر سکتے ہیں مچھروں کی بجے سے ہر سال پانچ لاکھے سمتنگ لوگوں کی جان جاتی ہیں مارکیٹ میں بہت سی دوایں بکرائی ہیں لیکن ان کا اثر کچھ ہی دیر تک رہتا ہے اس کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے جس کے قارن مچھر دوبارہ اٹیک کر دیتے ہیں آج میں ایسی دوا بتانے جا رہا ہوں جسے آپ ایک بار استعمال کر کے تین سے چار مہینے تک مچھروں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو بیڈیو میں انڈ تک بنے رہے ہیں آج میں بات کرنے والا ہوں سی جنٹا کی ایک دوا آتی ہے آئیکون کے نام سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا سی جنٹا کمپنی کی آئیکون کے نام سے یہ دوا آتی ہے اس میں لیمڈا سائلو تھرین ہوتا ہے یا مچھر مہینے کی ایک کارگر دوا ہے اسے آپ استعمال کر کے مچھروں سے تین سے چار مہینے تک چھٹکارہ پا سکتے ہیں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس انسیکٹی سائیڈ کو کیسی یوج کرنا ہے اور پھر یوں کرتے سمیں کیا کیا سابدانی آپ کو بڑھتنی ہے آئیکون انسیکٹی سائیڈ کا پاؤچ ساڑھے باسٹ گرام کا آتا ہے جو پندرہ سے بیس لیٹر پانی کے لیے ہوتا ہے اگر ہم اس کے پاؤچ کے ریٹ کی بات کریں تو یہاں ساڑھے باسٹ گرام کا پاؤچ آپ کو ایک سا اسی سے دو سا روپے کے سمتنگ بجار سے مل جائے گا تو مطروں آپ اس پاؤچ کو پندرہ سے بیس لیٹر پانی میں گھول لیں اور اسپری مسین کی سائیتہ سے دیواروں پر چھڑکاو کریں کیونکہ مچھت دیواروں پر ہی رہتی ہیں اور دیواروں پر ہی انڈے رہتی ہیں اگر آپ اس دواء کا سپری کرتے ہیں تو مچھر اور انڈے جڑ سے ختم ہو جائیں گے مطروں اگر آپ اس دواء کا سپری کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ سابدانی بڑھتنی ہے پہلا آپ کو موہ پر ماسک لگانا ہے دوسرے ہاتھ میں دستانے پہننے ہیں کیونکہ اس میں لیمڈا ہوتا ہے جس کے قارن ہاتھ اور موہ پر کجلی ہو جاتی ہے تو اسی بچے موہ پر ماسک لگائیں اور ہاتھ میں دستانے پہنیں تو مطروں انٹمہ میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ کے گھر میں زیادہ سمکھیا میں مچھر ہیں تو آپ اس کی ناسک جو سی جنٹہ کمپنی کا آتا ہے آئیکون کی نام سے آتا ہے تو آپ اس کا سپری دیواروں پہ کر سکتے ہیں لگوگ 3 سے 4 مہینے آپ کے گھر میں مچھر نہیں آئیں اس دواء کا اثر 3 سے 4 مہینے تک دیواروں پہ رہتا ہے تو مطروں آپ اس دواء کا سابدانی پوروگ استعمال کر سکتے ہیں آپ مچھروں سے چھٹکارہ 3 سے 4 مہینے تک پہ سکتے ہیں دھنیواز ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے پسا سمادہ چاہے کو سبسکرائب کریں لائک پہر جائے اندر جائے قسان